پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو اور بہنوں آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا سورہ معارج آئے تنبر 41 پہ ہم لوگ ہیں یہ سورہ معارج کا آخری آخری حصہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس پر ان کے عوض ان سے اچھے لوگ لے آئیں گے اور ہم عاجز نہیں ہیں یعنی اللہ تعالی نے اس بات کا ذکر کیا کہ یہ لوگ جو قیامت کا انکار کرنے والے ہیں اللہ رب العالمین اس بات پر بھی قادر ہے کہ اللہ تعالی ان لوگوں کو ختم کر کے ایک نئی مخلوق لے کر آئے ایک نئی مخلوق آباد اللہ رب العالمین کر دیں اس بات پر اللہ رب العالمین قادر ہے اللہ کے لئے کوئی بڑی بات نہیں اسی لئے اللہ تعالی نے کہا فَلَا اُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ اِنَّا لَقْقَادِرُونَ کہ مشرقوں اور مغربوں کے رب کی قسم ہم یقیناً اس بات پر قادر ہے کہ ہم جو ہے نئی مخلوق لے لے بعض علم نے کہا کہ اللہ تعالی نے یہاں پر اس بات کا ذکر کیا کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ ان کے جسموں کو ان کے موجودہ جسموں کو دوسرے جسموں سے بدل دے اور اللہ رب العالمین اس سے ہرگز عاجز نہیں اللہ تعالی نے سور قیامہ میں فرمایا نا اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کریں گے ہاں ضرور کریں گے ہم تو قادر ہے کہ ہم اس کے پور پور کو درست کر دیں گے اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو پور ہے نا انگلیوں کہ اس کو بھی اللہ رب العالمین درست کریں گے اس بات پر قادر ہے لہذا اللہ تعالی نے اپنی قدرت کا یہاں پر ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادتیں کرنے والے ہیں یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ اس پر قادر نہیں اللہ تعالی نے کہا یقینا اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ اللہ تعالی ان لوگوں کو بدل دے گا ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے گناہ گناہ میں آج میں ایک حدیث آپ لوگوں کے سامنے لے کر کہ حادر ہوا ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری کرنے والا یعنی کس طرح سے ایسے کہ اگر کسی نے پکڑ لیا تو کہیں مزاق کر رہا ہوں اور جب نہیں دیکھا تو پھر اس کو جیم میں رکھ لے بہت سارے معاملات میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان چوری تو کرتا ہے مزاقاں کہہ کر کے کہ میں مزاق میں چوری کر رہا ہوں لیکن جب چوری کرتے ہوئے اگر کوئی پکڑ لیتا ہے تو کہتا ہے میں مزاق کر رہا تھا اور جب پکڑا نہیں جاتا ہے تو کیا کرتا ہے سامان کو رکھ لیتا ہے تو آئیے حدیث دیکھتے ہیں حضرت جابر بن عدللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں ایک تیڑے سر کی لکڑی والے کو دیکھا یعنی لکڑی کا سیرہ تیڑا تھا اس کا اور وہ کیا کر رہا تھا اپنے آپ کو جہنم کی طرف گھسیڑ رہا تھا کیوں گھسیڑ رہا تھا کیوں وہ ایسا عمل کر رہا تھا اس لیے کہ وہ اپنے تیڑے سر کی لکڑی سے حاجیوں کے سامان کی چوری کرتا تھا کہ جب حاجی اس کو پکڑ لیتے تھے ہاں ان سے کپڑے نکال لیا یا کچھ نہ کچھ اس طرح کی چیزیں نکال لیا کرتا تھا وہ اپنے تیڑے سر کی لکڑی سے جب وہ پتا چل جاتا مالک کو تو اس سے کہتا کہ وہ تو بس مزاک کر رہا تھا ایسے ہی میں جو ہے مزاک میں میں یہ کام کر رہا تھا لیکن جب مالک غافل ہو جاتا تو کیا کرتا لیتا اور چل دیتا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جو ہے حاجیوں کی چوری کرتا تھا اس تیڑی سیرے کے لکڑی سے ہاں وہ جو ہے مال چورا لیا کرتا تھا اور جب حاجی پکڑ لیتا تو وہ کہتا کہ بس میں تو ایسے ہی لے رہا تھا میں تو مزاک کر رہا تھا اور جب کسی نے دیکھا نہیں ہوتا ہے تو غافل ہو تو وہ لے کر کے نکل پڑتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایسے شخص کو جہنم میں دیکھا اللہ اکبر آپ دیکھیں چوری کرنا وہ بھی مزاقا کتنا بڑا گناہ ہے کتنا بڑا گناہ ہے مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ رہنا چاہیے عام طور پر ہمارے یہاں چوری بالکل معمولی عمل بن گیا ہے آپ دیکھیں شریعت نے کتنی برائیاں اس کی بیان کی ہیں اللہ تعالی نے فرمایا کہ چوری کرنے والے مرد چوری کرنے والی عورتوں کے ہاتھ کاتے جائیں گے یعنی چوری اتنا عظیم جرم ہے کہ اللہ تعالی نے اس پر دنیاوی سزا بھی بیان کی ہے اور اخراوی سزا تو چور کے لیے ہے ہی ہے اگر وہ بغیر توبہ کے مرتا ہے تو ورنہ دنیاوی سزا بھی اس شخص کو دی جائے گی کہ جن ہاتھوں سے اس نے چوری کی ان ہاتھوں کو کٹا جائے گا آگے بھی انشاءاللہ اس سے متعلق کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے آئے گی میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ آپ ضرور بھی ضرور ہمارے چینل آئی پلس ٹی وی پانچ منٹ کے مدرسے کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری اپ ڈیٹس ملتی رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں